پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے مسلم لیگ نون کی قیادت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف اور ان کے وزراء کی موزد جزیز پر الزامات لگانے کی پرانی عادت ہے یہ عمل ان کی گری ہوئی سوچ کی اکاسی کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے دور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیڈرون کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے نحال حاشمی کے بیان پر بھی تنقید کرتے ہوئے چودری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ نحال حاشمی کی جانب سے جو زبان استعمال کی گئی ہے اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں لیکن نحال حاشمی اپنی زبان نہیں بول رہے تھے یہ سب کچھ انہوں نے کسی اور کے کہنے پر کیا ہے چودری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے جس فون کی بات کی جا رہی ہے اس پر پیر کے روز اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس کے دوران ثبوت پیش کروں گا میا شاہد ندیم نائنٹی ٹو نیوز لاہور